دوستو جیسا کی یوکرین سے خبرے آ گئی ہیں پاورفل پتن یوکرین میں گھز گئے ہیں ویسے بھی جب پتن صاحب نے یوکرین کے علاقوں کو آجاد گوشت کر دیا تھا تب ہی کلیر ہو گیا تھا کہ پتن صاحب نے اپنے مہرے آگے بڑھا دیئے ہیں اور بائیڈن باتیں ہی کرتے رہ گئے ویسے بھی بددو بائیڈن نے جو آردھک پرتیبند لگائے وہے کچھ کام کی نہیں تھے لگے لگائے پرتیبند کو بھی دوبارہ لگا دو تو کیا شاتر پتن صاحب کو سمجھ نہیں آئے گا جب سامنے کمجور شکار ہے تو بول اور شیر بھی حملہ کر دیتا ہے پلپلے بائیڈن کمجور ہیں تو پتن کیوں حملہ نہیں کریں گے ابھی تو پریسیڈنٹ پتن یوکرین کو روند رہے ہیں اور بائیڈن بابو سو رہے ہیں آرام سے فرصت سے جب وہے اٹھیں گے تب دیش کے نام سندیش چاری کریں گے حالانکہ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ پتن کے سٹیپ کی خلاف نیٹو کیا کچھ کرتا ہے ویسے ہمیشہ کی طرح نلے بائیڈن سے تو ہمیں کوئی امیر ہے ہی نہیں پھر بھی اب چونکہ بائیڈن اپنے دیش میں موگ دکھانے کے قابل نہیں رہے تو ہو سکتا ہے لٹتی عجت کو بچانے کے لیے وہ کچھ ساہی سکھ سا دکھنے والا کوئی قدم اٹھا دیں لیکن جبکہ بائیڈن یوکرین کو کتھالی میں پروز کا پریسیڈن پتن کو پیش کر رہے ہیں تو بھارت نے بلکل صحیح کیا جو وہ ایک نہیں دو دو بار اس پورے بیواد میں اپنی تتھرست بھومی کا بنائے ہوئے ہیں اور روز نے بھی عدیکاری کے روپ سے اس کا ایک بار پھر سواگت کیا ہوا ہے کہ بھارت نے سوطنتر اور نصفق چھرک لیا ہوا ہے پریسیڈن پتن اتنے پرشن ہے کہ انہوں نے ایک بار پھر آشواشن دیا ہے کہ بھارت اور روز کے بیچ ڈیفنس ڈیلز اور ٹیکنلوجی ٹرانسفر پہلے کی طرح چلتا رہے گا ویسے یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھارت پر انکش رکھنے کے لیے سابدان رہتے ہوئے پریسیڈن پتن پاکستان کی پردان منتری سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں لیکن پتن کس قدم کے پہلے سے ہی بھارت کی استطیق بلکل استفسٹ ہے کہ وہ نہ تو کسی دیش پر آردک پرتیبند لگاتا ہے وہ نہ ہی دوسرے دیش کے آنتر کے معاملوں میں ہستو چھپ کرتا ہے تب ہی تو بھارت کوارٹ سمو کا ایک مات رشا دیش تھا جس نے ڈیریکلی روز کے خلاف نہ تو کچھ کہا اور نہ ہی آردک پرتیبند لگائے بھلے یہ بائیڈن کو برا لگتا رہے یہ تو لگتا رہے دبو بائیڈن کے سر میں سر ملانے سے اچھا ہے کہ بھارت اپنے سوارت کو سرو پری رکھتے ہوئے ایک سید دھیانتک بھومی کا بنائے رکھے اب آپ سوین دیکھ لیجئے دوستوں اچانک سے جو نیگیٹیو نیوز فلو آیا ہے اس کے قارن مارکٹ ڈھو گیا ہے اس ڈر ہتاش و نراسہ کے ماحول میں بھارت کو لے کر ہمارا ہونسلہ بلند ہے اور آت نرو انویسٹر واجی راؤ کی ویلت کریشنل اسٹرٹیکی کا استعمال کر کے اچھا مال سستے دام پر خرید رہے ہیں جب مارکٹ ٹاپ پر تھا تب آت نرو انویسٹرز نے پروفٹ بک کر کے کیسٹ ریزرف کھڑا کیا تھا آج جب مارکٹ میں ڈر کا ماحول ہے تب وہ اس کیسٹ ریزرف کو اپ ڈپلائے کر رہے ہیں تاکہ بھوش میں جب مارکٹ میں لالچ ہوگا تو وہ ابھی خریدے گئے مال کو بیچ پائیں در کو خریدنے اور لالچ کو بیچنے کی صدحانت نے ہمیشہ کام کیا ہے اور وہ اس بار بھی کام کرے گا اس لئے تو دوستوں آپ سے آگ رہے ہیں کہ آپ ایک عام انویسٹر نہیں آپ نرو انویسٹر بنیے تاکہ آپ اس مارکٹ کے اتا چڑاو کا بینہ ڈرے گھبرائے لاب اٹھا سکیں دوستوں اگلے چار دنوں بعد فیس بڑھنے کے پہلے آپ آپ نرو انویسٹر کورس کو جتنے جلدی جوائن کریں گے اتنے زیادہ فائدے میں رہیں گے اس لئے تو دوستوں آپ سے آگ رہے ہیں کہ آپ ایک عام انویسٹر نہیں آپ نرو انویسٹر بنیے تاکہ آپ اس مارکٹ کے اتا چڑاو کا بینہ ڈرے گھبرائے لاب اٹھا سکیں اگلے چار دنوں بعد فیس بڑھنے کے پہلے ہی آپ نرو انویسٹر کورس کو آپ کر لیجے جوائن اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہوئی لنک پر آپ کلک کر سکتے ہیں